ہیلو فرنڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سی ایس ایس کے حوالے سے بھی جو لوگ آپشنل کے طور پر اردو کو رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ ایم میں اردو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے اور کمبائن کمپیٹیو ایس ایس کے اندر بھی ہر آدمی کو یہ جاننا ضروری کہ اردو کی ہسٹری کیا ہے تو چلیں تیزی سے چلتے ہیں آج جن سوالات کو دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ اردو کا جنم کہاں ہوا ہندی اور اردو میں کیا فرق ہے یا یہ ایک ہی زبان کے دو طرح سے لکھنے کا نام ہے اردو لفظ کب سب سے پہلے استعمال ہوا دبستان دلی اور دبستان لکنوک کی آشے ہیں اردو کا رسم الخط اس کی ابتداء اور موجودہ صورتحال سب دیکھیں گے چلیں جی تیزی سے بینہ ٹائمز آئے کیے میرا نام محمد نوفل صفان بلانگ سٹوسر نوفلز اکیڈمی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا آگے چلتے ہیں تو اردو کا جنم کے بارے میں کوئی خاص نشانی تو نہیں ہے ہاں مختلف تحقیقات سے کچھ تائین ہو سکا ہے یہ کہ زبان کیسے جنمی اس سلسلے میں پنجاب دلی اور دکن کے علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا یہ وہ علاقے رہے جہاں غالباً اس عظیم و شان زبان کا جنم ہوا چلیں دیکھیں کہ میری تحقیق اردو کے جنم کی کڑیوں کو کس طرح سے جوڑتی ہے تاریخ کی طرف چلتے ہیں موزدین یا شہاب الدین غوری کی فوجوں نے جب گیارہ سو پیچھتر عیسوی میں لاہور کو فتح کیا تو یہاں پہلی دفعہ دو مختلف زبانوں کا ملاو ہوا یعنی پرانی برج بھاشا بولنے والے اور پنجابی بولنے والے جو یہاں کے لوکل عوام تھی اور فارسی بولنے والی فوج جو یہاں پہ آندھم کی تھی اور ان کے اکابرین اسی طرح ایک نئی زبان کا وجود پیدا ہوتا گیا ان دونوں کے ملاب سے مگر فارسی ہار جاتی ہے اور مقامی زبان ہاوی ہو جاتی ہے اور یوں صدیوں کے سفر سے مقامی زبان پر فارسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور اردو جنم لیتی ہے یہ ایک کڑی بنتی ہے یہاں پہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو فارسی بولنے والے فوجی آئے وہ کم تعداد میں تھے مقامی لوگ زیادہ تھے ان دونوں کے ملاب سے جو ایک جو زبان جو ہے وہ تشکیل پار ہی تھی ظاہر سی ایک دن میں تو نہیں بنی ہے اس میں کئی دہائیاں پھر ایک صدی دو صدی یہ اس طرح سے ہوا کہتے ہیں گیار اسو پیچھتر میں جب محض الدین نے یہاں پہ لاور کو فتح کیا تھا اور پھر یہی فوج جو ہے وہ دلی پہنچتی ہے اگلی دہائی میں تو اس وقت تک دلی پہنچنے والے لوگ جو ہیں کافی حد تک جو ہے وہ برج بھاشا کو بول رہے تھے اور اس میں فارسی کی آمیزی شوری تھی اور وہ اردو ہی تھی جو بول رہے تھے ٹھیک ہے جی مگر یہ بات اٹل ہے کہ زبان ہندی اور ریختہ کے نام سے یہ جانی جاتی تھی اور اس کو جداغانہ طور پر کبھی بھی جو ہے وہ حیثیت نہ ملتی اگر دبستان دلی اور بعد میں دبستان لکنہو نہ بنتا تو یہ اہم بات آپ کو پتہ چلی کہ یہ زبان ہر جگہ موجود رہی لیکن اس کا نام جو تھا وہ ہندی اور ریختہ رہا کبھی اردو کے نام سے نہیں جانی گئی اور ہندی ہی کہلاتی رہی اور اگر آگے چل کے دبستان دلی یا دبستان لکنہو یعنی کہ دبستان کا مطلب اردو کے اندر آپ اس سے لے لیجئے کہ یہ ایک بیٹھک کہہ لیں ایک گیدرنگ کہہ لیجئے ایک گلستان کہہ لیجئے ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ عدبی لوگ آپس میں جمع ہو گئے حالات اور واقعات میں کچھ ایسا سپورٹ کیا کہ دلی کے اندر ایک دبستان بنتا ہے اور پھر یہی دبستان شفٹ ہو جاتا ہے دبستان لکنہو ہم آگے چل کے دیکھیں کس طرح سے چنانچہ لفظ اردو کو شائر غلام حمدانی مسحفی نے سترہ سو اسی کے آسپاس سب سے پہلے استعمال کی اب دیکھئے کہ اردو کا جو ٹریول ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا کہ سترہ سو اسی کا سال آگیا تو گیارہ سو پچھتر میں نے آپ کو بتایا کہ اردو جو ہے وہ وہاں پہ جو محض الدین یعنی کہ شہاب الدین کی جو فوجیں پہنچی ہیں اور ان کا جو سرغنہ تھا اس وقت جو کہ قدب الدین اعبق کے نام سے جانا جاتا تھا وہ لے کے اس فوج کو جو ہے وہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ پہنچتا ہے گیارہ سو نوے کے آسپاس دلی کے اندر دلی کو فتح کرتا ہے تو جو ہے وہ یہ وہ وقت ہے جبکہ ہم آئیڈنٹی فائی کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ گیارہ سو نوے گیارہ سو پچھانوے دلی میں پہنچ رہے ہیں لوگ اور ایک نئی زبان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور فارسی ماں آمیزش ہونی شروع ہو رہی ہے اور کہاں سترہ سوستی تو اس کے بیچ کا یہ تو اس دوران میں کوئی بھی اس کو اردو نہیں کہہ رہا تھا بیچ میں کچھ جگہوں پہ مغلوں نے اس کو اردو کہا ہے لیکن وہ اردو زبان کو نہیں کہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہا ہے اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اردو کا پہلا شاعر امیر خسرو کو کہا جاتا ہے مگر اسے ہندی کا بھی پہلا شاعر مانے جاتا ہے آپ ویکی پیڈیا کھولیں آپ دیکھیں کہ ہندی کا پہلا شاعر کون ہے امیر خسرو اردو کا پہلا شاعر کون ہے امیر خسرو بھائی تو پھر کس کے ہندی ہے یا وہ اردو ہے کیا ہے امیر خسرو خود کہتا ہے کہ میں نے ہندی میں شاعری کری ٹھیک ہے جی اس نے کبھی بھی اردو کا لفظ استعمال نہیں کیا وجہ بلکل صاف ہے کہ جس وقت امیر خسرو شاعری کر رہا تھا اس وقت یہ زبان حرف عام میں ہندی کلاتی تھے سیدھی سی بات ہے دیکھیں شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے تو داغ نے جس اردو کا ذکر کیا ہے یہ پہلے ہندوی ہی کہہ کہی جاتی تھی اس پر حافظ محمود شیرانی جو کہ ایک سکولر ہیں ڈاکٹر سینی کمار چٹر جی یہ دونے سکولرز بھی اس بات پر متفق ہیں قدیم لغات عدبی تصانیف میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی ہی ہے اسی لیے قاضی خان بدر نے یہ لغت ساس تھے انہوں نے پندرویں صدی سے لے کے اور پھر اٹھارویں صدی میں سراج الدین آرزو تک سب ہی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے اردو اصل میں ترک زبان کا لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی چھاؤنی یا شاہی پڑاؤ کے ہی ہیں یہ سب کو بچوں کوئی پتہ ہے یہ بات اولین زمانے میں اردو کو ہندوی ہندی دہلوی گجری دکنی اور پھر ریختہ کے ناموں سے یاد کیا گیا کہا گیا خصوصا وہ جو زبان شائری میں فارسی کی آمدش کے ساتھ استعمال ہوتی تھی اسے ریختہ کا گیا آگے چل کے خود غالب نے بھی اس کو کنفرم کیا جو شائری کی زبان ہے وہ اردو نہیں ریختہ ہے کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو یہ شیر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ غالب خود جو ہے وہ ریختے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اردو شائری کے لیے حیران کن طور پر ہندوستان میں مغلو نے سب سے پہلے اردو کا لفظ استعمال کیا شہنشاہ بابا نے پندروی صدی میں تو اس کے بابری میں اس کا تذکرہ کیا ہے لشکر کے لیے اردو مولا اکبر کے اہد میں کہا گیا شاہ جہان نے وفات جو کہ سولہ سو چھاہ سٹھ میں ہوئی جب شہر شاہ جہان آباد آباد کیا تو اس کے بازاروں کے لیے اردو مولا کا نام استعمال کیا مگر شائری کی زبان تب بھی ریختہ ہی کلاتی رہی آپ دیکھیں کہ مغلو نے بابر نے جو ہے وہ پندروی صدی میں تو اس کے بابری میں اردو کا لفظ استعمال کیا یہ اردو مولا انہوں نے استعمال کیا تھا بابر نے اپنے فوجی لشکروں کے حوالے سے اور جو ہے وہ ان سے لیٹر دیر ٹرم استعمال ہوئی پھر اردو مولا کا لفظ اکبر نے استعمال کیا لشکر کے لیے شاہ جہان نے جو ہے وہ اپنے شہر کے بازاروں کے لیے اس کا شہر کا ایک بازار تھا اس کا نام اردو مولا استعمال کیا لیکن اردو زبان کے لیے استعمال نہیں ہوا ٹھیک ہے جی تو تب بھی اردو جو استعمال ہو رہی تھی اس زمانے میں یعنی کہ مغلوں کے ابتدائی دور میں سولہ سو کے اندر سکسین ہنڈر تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ریختہ کے استعمال ہو رہے ہیں فارسی آمدش کے ساتھ ہندی بولی جاری ہے پرشنائز ہندی کہہ لیں آپ اس کو جس میں ایک بڑا خوبصورت تچارہ ہے اور یوں مشہور محقق شمس الرحمان فاروقی بھی کہتے ہیں کہ لفظ اردو کا استعمال اولین دور تک بلکل نہیں ملتا ٹھیک ہے جی لفظ اردو صرف اگر مشہور ہوا تو شاہ جان کے شہر کی نسبت سے جو کہ خوبصورت اسلحہ تھی بس اس سے زیادہ نہیں جو بعد میں اٹھارویں صدی کے آخری دو اشروں میں اس زبان کے لئے استعمال ہونے لگا جو مغلوں کے داروخلافہ میں بولی آتی تھی اب بتا رہے ہیں کہ اولین اٹھارویں صدی کے اولین حصے میں تک یہ استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن اٹھارویں صدی کے آخری دو اشروں میں یعنی کہ سترہ سو اسی کے بعد سے وہی جو آپ کو میں نے مسافی کا بھی جو جو ریفرنس دیا اس نے سب سے پہلے اپنی شائری کے اندر استعمال کیا اور اردو کو بطور زبان کے ہی استعمال کیا کہ شائری کی زبان کے لئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مسافی نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو استعمال کیا اور مغلوں میں بھی جو یہ زبان بولنے جانے لگی تھی اب مغل بھی اردو بولنے لگے تھے حالانکہ ان کی سرکاری زبان فارسی رہی لیکن جو ہے وہ اردو کا استعمال بے دریغ اور بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ایک بہت بڑا علمی طبقہ اب اسے ایک خاص ترکیب کے ساتھ استعمال کرتا تھا جو ہر شخص کی سمجھ میں آتی تھی مگر ہر عام شخص اسے اس طرح سے اپنے گھر یا محلے میں استعمال نہیں کرتا تھا مگر یہ ایک عالی فونیٹکس کے ساتھ یہ اب اونچے حلقوں میں استعمال ہو رہی تھی جسے اب اردو کہا جانے لگا یعنی کہ شاعر کیا کرتے تھے کہ بڑی زبردست فارسی کے آمیزش کرتے تھے اور اتنی خوبصورت ترکیب استعمال کرتے تھے کہ سننے والا واہوا کرنے کہے بغیر رہ نہیں پاتا تھا لیکن یہ وہ زبان تھی جو شاعری میں استعمال ہو رہی تھی لیکن ہندوستان کی گلیوں میں یہ زبان بولی نہیں جاتی تھی کہلاتی وہی تھی یہ ہندوی تھی اور پھر ریختہ کہلانے لگی اور پھر اٹھارویں صدی کے اینڈ میں جا کے یہ اردو کہلانے لگی اب جسے جو ہے وہ لوگ اردو کہنے لگے تھے اور یہ زبان ہندی سے جدہ تھی خوبصورت تھی شائستہ لے جا رکھتی تھی اور فارسی کا انتہائی زیادہ اثر قبول کرتی تھی یہ اس کی خوبصورتی کا اثر رہا دیتا ہے کہ اس میں فارسی کی آمیزش تھی جیسے کہ وہ غالب کہتے ہیں کہ نکتہ چین ہے غم دل اس کو بنائے نہ بنے کیا بات بنے جہاں بات بنائے نہ بنے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ ہے دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن ستائے نہ بنے تو دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ ایک ترقیب بن رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لفظوں کی آمیزش ہے سب کی سمجھ میں آ رہی ہے خوبصورت زبان ہے سننے میں اچھی لگ رہی ہے مو سے واہ واہ نکل جاتی ہے لیکن اس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ یہ زبان نہیں بولتے ہیں تو ترقیب چینج ہے زبان وہی ہے اور جو ہے وہ اس کا انداز دوسرا ہے تو یہ بڑا خوبصورت ایک انہوکہ وہ ہے تو ایک بات تو کیلئے روی آتی کہ اردو کبھی بھی اردو نہ بنتی اگر اس کو اتنے عالی پائے کہ شائر نہ ملتے یہ تو ایک بہت کنفرم بات ہے اس کو آپ ضرور منچن کیجئے کہ اردو اردو نہیں ہوتی اگر شائری کی گود میں نہیں پلتی اسی دور میں یعنی کہ اٹھارویں صدی کے وسط میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے پہلے افغانستان کو فتح کی اور چونکہ کابل اس وقت مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا چنانچہ اس نے پہلے لاہور اور بعد میں دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس وقت محمد شاہ رنگیلا مغلوں کا ایک انتہائی کمزور حکمران تھا چنانچہ وہ دلی جو اس وقت اپنی عظمت کی بلندیوں پر تھا کہتے ہیں کہ آٹھ دن تک نادر شاہ نے اسے لوٹا کیونکہ ایک مولوی نے اعلان کر دیا تھا کہ نادر شاہ مر گیا بعد میں اسے اس نے کوہنور ہیرہ تک جو کہ محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی میں چھپا تھا اسے ہتھیا لیا اور کہتے ہیں کہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر کے قریب لوٹ مار کی گئی دلی بدحال ہو گیا اور یہاں کے شاعروں کے دل اداس ہو گیا اب دیکھتے ہیں دبلستان دہلی کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دراصل ہوا یہ کہ جب اردو شاعری اپنے اروج پہ پہنچی تو کچھ ایسے ماحول بنتے چلے گئے کہ بہت سارے شاعر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زبان کو اچانک کہہ دیجئے یا جو ہے وہ بتدریج کہہ دیں کہ ملتے ہی چلے گئے اور یوں جو ہے وہ دلی کے اندر سب سے پہلے ایک ایسا ماحول بنا حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ولی دکنی بھی دکن میں شاعری کر رہے تھے کمال کی شاعری کی ان کو بھی جو ہے وہ اردو شاعری کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے حالانکہ اس میں دکنی زبان کی اپنا ایک رنگت ہے بہرحال وہ اردو ہی مانی جاتی ہے اردو عدب کے اندر اور ولی دکنی کو پہلا شاعر مانا جاتا ہے لیکن جو جو رنگ دلی نے اردو کو دیا اس زمانے کے اندر تو وہ جو ہے وہ ایک انمٹ داستان ہے اور یہ یقیناً جو ہے وہ اٹھاروی صدی کے وسط میں ہو رہا ہے میر تقی میر کا دور ہے یہاں سے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ دور ملتا ہے خدا سخن کلاتے ہیں میر تقی میر میر تقی میر کہتے ہیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہیں سرحانے میر کے نہ بولو ابھی روتے روتے سو گیا ہے جو شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سائے کا اہے کو سوتا رہے گا دیکھئے اس سارے کے سارے اس کے اندر آپ کو یہ میں نے اوپر لکھے ہیں دوستان دہلی کے جو جذبات ہے نا وہ جذبات کی شاعری ہے اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ دلی کے ساتھ جو ہوا میر تقی میر نے بھی اپنی لائف کے اندر ہی دیکھا کہ کس طرح نادر شاہ نے آ کے اس کو لوٹا ہے وہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا بہرحال سب کو پتا ہے اردو ادب کے جو تھوڑا بہت ذہن میں رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ مغلیہ باشاہ جب ویک ہوئی تو جو ہے وہ نادر شاہ نے آ کے جو ہے جس طرح سے دلی کو لوٹا تو وہ ایک جو ہے وہ ایک درد بھری داستان ہے دلی غریب ہو گیا دلی اداس ہو گیا دلی اجڑ گیا ایک اتنا میٹروپولیٹن سٹی اتنا زبردست سٹی اور اس کا حال جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیپٹل سٹی تھا آج سے تین سو سال پہلے اور وہ کیا اس کا حال ہوا ہوگا تو یو کن امیجن کہتا ہے اختصار کی شاعری ہوتی تھی دہلی کے اندر احساسات کی شاعری تھی ٹھیک ہے جی اختصار یعنی کہ کم بات کے اندر جو ہے وہ بہت زبردست وہ احساسات تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو اس کے اندر ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا رنگ یعنی کہ شاعروں نے ایسا کما میر میر تاکی میر کے ساتھ ایک اور شاعر تھے جن کو میر درد کہتے ہیں ان کی شاعریہ آپ دیکھیں گے تو آپ جب پڑھیں گے تو ایک لمحے لگے گا کہ یہ عشق مجازی ہے پھر ایک لمحے لگے گا کہ یہ جو ہے عشق حقیقی ہے ٹھیک ہے جی لیکن جو ہے وہ عشق حقیقی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت میں اللہ کی محبت میں جو ہے وہ آپ نے شاعری کری اور جو ہے وہ عشق مجازی کسی لڑکی کے کسی اپنے محبوب کے حق میں جو ہے وہ آپ نے شاعری کر دی تو یہ عشق مجازی کلائے گا تو اب شاعری اس طرح سے کہ ایک لمحے آپ کو لگے کہ نہیں شاعر جو ہے وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور ایک لمحے آپ کو لگے کہ نہیں جناب یہ کسی خاتون سے مخاطب ہے یا کسی شخص سے مخاطب ہے تو یہ ایک دو طرح کی الگ الگ شاعریان جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ بالکل ایک دوسرے لگا کھا رہی ہیں حسن و یاس کی شاعری یعنی غم کی شاعری تصوف کی شاعری صوفیانہ کلام رمضیت اور اشارہ سمبولک یعنی کہ آپ کو دیکھیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال مرا جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا یہ سارے باغ گل پتہ پتہ یہ سارے کے سارے اشارے ہیں یعنی کہ بات کسی اور طرف ہے شاعر کی اور کردار اس نے کچھ اور بنا رکھیں داقلیت یعنی کہ حقیقت پسندی واقعیت اور صداقت یعنی کہ سچائی سادگی اختصار وہی بات ساری کی ساری آگئی تو جو ہے وہی آپ کو پتہ چلا کہ دبستان دہلی کی کیا خصوصیات تھیں یہ شاعری کی ان کے خصوصیات تھیں آگے چلتے ہیں کچھ اور شاعروں کے نام دیکھ لیتے ہیں دبستان دہلی میں مزید جو شاعر ہیں مرزا رفی محمد رفی سودا خواجہ میر درد ابراہیم زوق مرزا غالب مومن خان مومن کمال کے شاعر سارے کے سارے آپ دیکھیں دبستان دہلی میں اور یہی دبستان دہلی جو ہے وہ پھر اس کے شاعر جو ہیں وہ رکھ کرتے ہیں دبستان لکنہو کا لکنہو ایک نام تھا ریاست کا عود اس کو ہی لکنہو کہتے تھے تو ہوا یہ کہ لکنہو اس وقت خوشحال تھا دہلی اجڑ چکا تھا تو زائی سے جب ایک چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو لوگ دوسرے شاعر کا رکھ کرتے ہیں تو یہ شاعروں نے وہاں کا رکھ کیا وہاں پہ ایک مزید شاعر وہاں پہ جمع ہو گئے اور وہاں کے اپنے بھی شاعر اکل ملا کے ایک نیا رنگ آیا تو میں ابھی ذکر ذکر کروں گا آگے کہ اس کا کیا ہوا وہ بھی ہم دیکھیں گے بہرحال اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معظم تک نشین ہوا لیکن اس کے بعد معظم کے بیٹے محضدین نے اپنے بھائی کو شکست دے کر حکومت بنائی محضدین کے بھتیجے فاروق سیر نے سید برادران کی مدد سے حکومت حاصل کری لیکن سید برادران نے فاروق سیر کو بھی ٹھکانے لگا دیا اس کے بعد سترہ سو سات سے اٹھارہ سو انیس تک دہلی کی تخت پر کئی باشا تبدیل کیے گئے محمد شاہ رنگیلہ آئیاشی کے دور میں نادشاہ اور اسی دور میں جب محمد شاہ رنگیلہ بھی جو ہے وہ تخت نشین ہوا اور جب محمد شاہ رنگیلہ جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا تو نادشاہ دورانی نے جو ہے وہ دھیلی پر حملہ کر دیا ایڈ سے ایڈ بجادی دھیلی کی اور یوں دبستان دلی اداس اور دل سے قریب شائری کرنے لگا اور بہت سے شوران لکنو میں بھی سکونہ اختار کے جیسے میں نے بتایا وہاں دبستان لکنو نے جنم لیا جیسے میں نے بتایا آگے چلتے ہیں اب دبستان لکنو کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بہت زبرزد شائر شیخ غلام علی حمدانی مسحفی میں نے جیسے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کہ اردو کو اردو کہا یہ بڑی اہم بات ہے ٹھیک ہے جی ہے وہی یہ میڈ آف دا ایٹین سینچری تو سید انشاء خان انشاء اور شیخ قلندر بخش جررت حیدر علی آتش شیخ امام بخش ناسخ یہ سارے کے سارے بڑے نام اردو شائری کے اندر جو لوگ جانتے ہیں تو سال سترہ سو سات اورنگ زیب عالمگیر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا شیرادہ بکھر گیا ان کے جان اشین اپنے تخت کے لیے خود آپس میں لڑن لے گئے ان کے ناہیل اکمرانوں کی وجہ سے مرکز مزید کمزور ہوا باقی قصر مرٹوں جاٹوں اور نادر شاہ افشار نے اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں نے پوری کر دی یوں لکنو یعنی سلطنت اعود بھی اپنے طور پر سترہ سو بائیس میں سادت علی خان کی وجہ سے خود مختار ہوتا چلا گئے یہاں کے حکمران عورتوں کے دلدادہ تھے یہی روش نچلی سطح پر منتقل ہو گئے یوں لکنو کی گلی محلے میں بازاری عورتیں پھیلتی چلی گئیں ٹھیک ہے جی یہ کوئی رکھ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے راگ رنگ رقص و سرور کے علاوہ شیر و شائری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی دہلی کی بدمنی انتشار پر اہل علم و فن عبد اور خاص طور خاص کا لکنو میں اکھٹا ہونا شروع ہو گئے یوں شائری کا مرکز دہلی کے بجائے لکنو میں قائم ہوا مسافی اور انشاء اس اہد کے اہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکنو کی خارجیت اور ریایت لفظی سات سال چلتی لی لیکن آہستہ آہستہ لکنو اپنے خاص زبان اور لبوں لے جا میں نمائع ہوتا چلا گیا اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردو عدب کی تاریخ میں دبستان لکنو کے نام سے مستقل باپ کی حیثیت اختیار کی دبستان لکنو میں ریختہ کے جواب میں ریختی تصنیف ہوئی اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دلی کے شاعر تھے وہ اردو اس کو نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ریختہ کہتے تھے اور ریختہ ایک جذبات کی شاعری تھی اختصار کی شاعری تھی اشاروں کی شاعری تھی اور جو ہے وہ رمض حسن کی شاعری تھی اداس شاعری تھی اس میں ایک دکہ بھی احساس تھا تو یہ ریختہ تھی اس کے جواب میں ایک دوسری نئی شاعری دوستان لکھنوں میں اجاد ہوئی جس کا نام ریختی تھا یہ دراصل کہیں نہ کہیں اس کو اپسن اگر کہیں انگریزی میں یعنی کہ تھوڑی سی بےہودگی تھی اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ایک نیگٹیو جو ہے وہ آپ کو فیلنگ آتی ہے یعنی کہ ایک ایک اچھی فیلنگ نہیں آتی اگر آپ اس کے جو ہے وہ بنیادی معنی میں جائیں گے تو یہ ریختی کا جو ہے وہ تھوڑا سا لیکن کمال کی شاعریت جناب آپ دیکھیں شاعروں نے اس میں بھی کمال کیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ پڑھیں ریختی کو مزہ آ جائے گا آپ کو اس کا سہرہ عام طور پر سعادت یار خان کی رنگین سعادت یار خان رنگین کے سرباندہ جاتا ہے رنگین کے بعد انشاء اور دوسرے شورا نے بھی اس سے پروان چڑھایا ان شورا کے ہاں ریختی کے جنمونے ملتے ہیں ان میں ناجائز خواہشات و جذبات کو ان کے خاص مہوروں میں جس طرح ان لوگوں نے نظم کیا ہے وہ لکنو کی شاعری سوسائٹی کے دامن پر نامٹنے والا داغ بن کر رہ گیا ہے لکنو کی کچھ شورا نے جی بھر کر اپنے پس جذبات کو نظم کیا ان کی گلیفشانی کے چند نمونے ملائزہ ہوں یہ دیکھیں آپ ہی دیکھیں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاروں کہتا ہے جان یہ کمبخت نے یہ کیا ہم پہ کیا سہر جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت وقت ٹال کر کہنے لگا دن ہے ابھی رات کے وقت دیکھیں آپ کتنی جو ہے وہ بات کے دن ہے ابھی رات کے وقت اور کیا خوبصور ترکیب ہے لیکن اس کے جو مفہوم ہے وہ کہیں نہ کہیں آپسینٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں بےہودگی کی طرف ایک اور سنیے گا یہ انشاءاللہ خان انشاء تھے اب شیخ کلندر وقت جورت کی کچھ سنیے گا کہتا ہے کل وقت راز اپنے سے کہتا تھا وہ یہ بات جورت کے جو گھر رات کو مہمان گئے ہم کیا جانیے کم بخت نے کیا مجھ پہ کیا سہر جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم ٹھیک ہے جی ایک اور سنیے مسافی نے بھی اس میں اپنے جو ہے وہ رنگ دکھائے کہتا ہے کہ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے ٹھیک ہے جی تو آپ اندازہ ہوگا کہ رکھتی کس طریقے سے چلی کہتا ہے کہ دبستان لکنو کا تاریخی پس منظر سترہ سو بائیس میں بادشاہ دہلی نے سادت علی خان کو عوض کا صوبہ دار مقرر کیا اس وقت ضائع سے دلی دلی تھا اس کا یہ ایک صوبہ تھا لیکن مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سادت علی خان نے خود مختاری حاصل کا لی وہاں پہ سب ہی ہوا تو اس زمانے کے اندر عوض ہی نہیں حیدر آباد اور جتنی بھی سلطن ریاستی تھی سب انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی شجاوت دولہ سترہ سو چون سے آگے اس سلطنت عوض کو روچ پل لے گیا اور عوض کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوہ جہد کی جس کی بنا پر عوض میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی مگر انگریزوں نے جلد ہی سلطنت کو ذریعہ سر کر لیا مگر مسلمان و کمران نظام سلطنت آگے بڑھاتے رہے اٹھار سو پینسٹھ میں اس ریاست کا اختتام ہوا اور یوں ہوا کہ واجد علی شاہ پر کو انگریزوں نے بے دخل کیا اور اس کو پینچن پر رکھنوں میں رہنے کی جادت دے دی ٹھیک ہے جی یہ اس طرح اختتام ہو گیا دوستان لکنو کی آلے سے کچھ اور یوں گئی یوں ان سالوں میں سلطنت کی عیش پسندی نے طوائف کو معاشرے کا اہم جز بنا دیا طوائفوں کے کوٹے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب محفل سکانے کے لئے بھیجا جانے لگا دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہوتے گئے امن و امان سکون ختم ہو گیا تو وہاں کے شوران دہلی چھوڑنے میں آفیت سمجھی اور بہت سے شائع لکنو میں جا کر آواد ہو گئے جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے مسافی بھی دہلی سے اجرت کر کے لکنو آئے تھے ٹھیک ہے یہ سلسلہ تھا بعد میں برطانوی راج میں فارسی کے بجائے ہندوستانی کو فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا اور ہندو مسلم دونوں اس پر عمل کرتے تھے لفظ اردو کو دراصل ایک لکنو کے شاعر غلام حمدانی مسافی نے سترہ سو اسی کے آس پر استعمال کیا پہلے اس کو کسی نے استعمال نہیں کیا تھا ورنہ اس سے پہلے ایک طویل عرصے تک یعنی کہ تیرمی صدی سے لے کے اٹھارمی صدی تک اردو کو عام طور پر ہندی کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا یہ میں شروع میں بھی بات ساری کے سارے آپ کو بتا دی لیکن یہ ذہن میں رہے کہ برطانوی راج کے اندر کیا ہوا کہ جو ہے وہ جو ہندوستان کی زبان تھی جس کو کوئی کچھ لوگ ہندی کہہ رہے تھے کچھ لوگ اردو کہہ رہے تھے برطانوی راج کے اندر اس کو ہندوستانی کہا گیا اور اس کی دونوں رسم الخط تھی فارسی رسم الخط بھی تھی اور دیو ناغرک رسم الخط بھی تھی کچھ علاقوں کے اندر یہ دیو ناغرک میں لکھی آتی تھی وہ پیور ہندی کی طرف لے گیا اس کو اس زبان کو اور آگے چل کے ہندوستان میں آج آپ ہندی دیکھتے ہیں جو کہ بلکل الگ ہے تھوڑی سی اور اسی طریقے سے جو فارسی رسم الخط تھی اس کو نستالیق بھی کہتے ہیں وہ جو ہے وہ آج آپ کو پاکستان میں خاص طور پر نظر آتا ہے دلی کے اندر بھی ہے اور ہندوستان کی مختلف راستوں میں بھی ہے اور اردو کہلاتی وہ ٹھیک ہے جی بہرحال یہ اس کی ابتدائی شکل ہے برطانوی راج کے اندر یہ تشکیل پاری ہے شائری کی گود میں اردو پلی بڑی اردو انگریزوں کے دور میں جوان ہو گئی اب تک اس کی شناخت ایک جدہ زبان کے طور پر ہونے لگی تھی اب وہ نصر کے میدان میں بھی چھلانے لگی لگانے لگی یہ انگریزوں کا دور ہے جس میں نصر کی میدان میں بھی اردو نے اپنے رنگ دکھائے چنانچہ شائری کے دور کے بعد اردو نصر کو فروغ ملا فورڈ ویلیم کالیج دہلی کالیج ماسٹر رام چندر دہلی کالیج اور فورڈ ویلیم کالیج کا نام یاد رکھیے گا اس حوالے سے جہاں پہ کہ نصر کو فروغ ملا اور نام ہیں ماسٹر رام چندر سید سر سید احمد خان خطوط غالب اردو صحافت مولانا آزاد مولانا محمد علی جہور اور دیگر نے اپنے اپنے طور پر اردو نصر کو فروغ دیا ٹھیک ہے جی اردو کا رسم الخط یہ بہت اہم اردو کا رسم الخط نستالیک کلاتا ہے اردو کا رسم الخط ہندوستان کی تمام تر زبانوں میں جامعہ اور کشادہ ہے جس کے ذریعے سے ہر آواز کو ادا کیا جا سکتا ہے چونکہ زبان کی تغیر پذیر شئے ہے اور اس میں ہمیشہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اردو کے لفظ و تراکیب قوائد الفاظ سازی تمام زبانوں سے زیادہ وسیع ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہندی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں ہم شادی کو سادی کے جاتے ہیں تھیکھے جی اور جو ہے وہ شرم کو سرم کہہ جاتے ہیں کمار سانو کو کمار شانو کہہ جاتے ہیں تھیکھے جی اور جو ہے وہ ذرا کو جرا کہہ جاتے ہیں ضرورت کو جرورت کہہ دیتے ہیں یہ اس ویدے سے کہ ان کے پاس یہ آوازیں ہندی میں موجود نہیں ہیں اردو کے اندر اس کے لیے وسیع و جو ہے وہ جو ہے وہ الفابیٹکس ہیں جو اجنے ہم آپ لفظ کہہ لیں کہ جو ہے وہ ان سے آپ الگ الگ آوازیں نکال سکتے ہیں سواد ہے زواد ہے ٹھیک ہے جی الگ ہے مقصد بہت زوے ہے زے ہے زال ہے الگ الگ چیزیں ہیں کسی بھی زبان میں پہلی بولی رواج پاتی ہے بعد میں اس کا رسم الخط فروغ پاتا ہے اردو میں بھی ایسے ہوا اردو کا رسم الخط فارسی و عربی سے ماخوز ہے یہ سامی خاندان کی زبانیں ہیں جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہیں بھی ذہن میں رہے کہ اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اردو جامع ہے کیونکہ اردو نے ضرورت کے مطابق وہ آوازیں جو فارسی اور عربی حروف سے ادا نہیں ہوتی تھی اس کے لئے ہندوستانی زبانوں سے حروف اخص کیے جیسے ٹے چے ڈال ڈے گاف وغیرہ وغیرہ اسی طرح ہندی سے بھے پھے تھے ٹے ڈھے وغیرہ کی آوازیں نہیں سترہ سو ستاسی میں جان گل کرسپ نے سب سے پہلے ہندی کو دیو ناغرک رسم الخط میں رواج دیا اور ہندی اور اردو کے رسم الخط کا فرق یہی سے شروع ہوا ٹھیک ہے جی سترہ سو ستاسی میں میں آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستانی کے نام سے یہ زبان جو ہے اب دونوں طرح سے لکھی جاری تھی جہاں پہ ہندو زیادہ تھے وہاں پہ یہ جو ہے وہ ہندی میں یعنی کہ دیو ناغرک میں لکھی جاری تھی جہاں پہ جو ہے وہ مسلمان زیادہ تھے وہاں پہ یہ اردو میں یعنی کہ جو ہے وہ نستالک میں لکھی جاری تھی آگے چلتے ہیں اردو زبان کے حروف تحاجی اردو کے حرف تحاجی سیتس ہیں اردو میں عربی فارسی اور ہندی کے الفاظ اور آوازیں شامل ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ اردو میں خالص عربی کے جو الفاظ ہیں وہ سے ہے زال سوا زواد تے توے زوے این قاف اور ہے ہیں عربی کے ساتھ فارسی میں جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہیں حرف جو موجود ہیں الفاظ نہیں حرف کہلاتے ہیں اور پھر آپ اس کو اسٹل کر کے دیکھ لئے گا میں اس میں آگے زیادہ نہیں ڈیٹل میں جاؤں گا ہندی کے خالص ورڈ ہیں یہ تے ڈالڈے اس لحاظ سے اردو پرفیکٹ ہو جاتی ہے خالص لفظ ہیں پے چے زے گاو یہ عربی میں نہیں ہوتے پے نہیں ہوتا عربی کے اندر اردو میں پاکستان سرکاری زبان ہے سرکاری اسکولوں میں زلہ انتظامی عوامی زلائع بلاغ میں اس کا استعمال ہوتا ہے لاہور اردو زبان اشاد کا اور تباعت کا بڑا مرکز ہے ہندوستان میں بھی اردو دلی سمیت کئی ریاستوں میں شیڈول سرکاری لینگویج ہے شہر دلی میں ابھی بھی اردو عدب اور تباعت کا بڑا مرکز ہے آج کے دور میں اردو اور ہندی جدہ ہو چکی ہیں حقیقتاً دونوں کی شناخت الہدہ اور خودمختار زبانوں کے طور پر ہوتی ہے یہ فرق رسم الخط کی سطح پر کافی نمائی ہے ہندی کا رسم الخط دیوناگری ہے جبکہ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے یعنی کہ نستالیق ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن میں نے دی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کی تین کیو